موسیقی 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 سیفتہ لیے بیٹھا کے بعد بولے کانگریس نیتا ملک آزن بھڑ کے ہمیں در ہے کرشی بل پھر سے آئے گا موسیقی پنجاب کے شکشہ مندری کو چنواتی منیش سودیا نے جاری کی دلی کے 250 سکولوں کے لسٹ موسیقی 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 اسے اوپر کے وہاں نہیں جا سکتے گزرنے کا پناہ کیا گیا اس کے بعد تمہیں پاس اس سے گزر رہی ہیں اس سرچہ کے ترسٹی کون سے بھی اور دیش کی سرچہ کے ترسٹی کون سے بھی صحیح نہیں ہے ساتھی ساتھ اس تانی ہیتوں پر اس تانی جو وہاں کی بیباری ہیں چھوٹے ٹک ٹک چلانے والے رکزہ چلانے والے تانگا چلانے والے ان کی روڈی روڈی پر بھی اس جا سر ہوڑا ہے تو میں سے باتا ہوں کہ اور اس تانی ہیتوں کو اور سبچھا ہیتوں کو دھیان میں رکھتے کیونکہ جب کوئی حادثہ ہی ہو جائے گا تب ہی چیتنے کی عادت سرکار کی رہی ہے میں سمجھتا ہوں ان سبھی پیالوں کو دھیان کر کے اس پر خوندرچال کرے گی سرکار اور یہ میتری سیوہ جو ہے کیونکہ جو ہمارا پریون نگم ہے افراکرن پریون نگم ہے اس کو بھی بہت بڑا گھٹا ان میتری سیوہ اور ان دگا مار اس کی آڑ میں چل رہی ہیں ان سے ہوا ہے تو کئی نہ کئی سرکار کو پرساسب کو چاہیے کہ یہ گہن منتر نہ کرے اور گہن بیٹا کی سیوہ میں کرے اور اس پر خوندرچال کریں بھارت نیپال جو میتری بس سرویس ہے وہ کوویٹ کے ٹائم پر بند ہوگی تھی ابھی حالی میں وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے اس سمجھ میں ہمارے دوارہ یہاں پر جو سمجھت ایجنسیز انوالڈ ہیں ان کے پیٹنگ بھی دے گئی تھی جس میں کہ اتراخن روڈ بیچ اور پولیس بھاگ ہے اور کسٹمز اور ایسیس بی کے لوگوں نے پرتیبھاگ کیا تھا اس میں یہ ہمارے دوارہ یہ نرنے لیا گیا ہے کہ جو بھارت سرکار اور نیپال سرکار کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تہر جو بسیں ہیں جس میں کی چار بسیں ہیں نیپال کی اور دو بسیں اتراخن کی ہیں اور ایک بس یو پی کی ہیں ان بسوں کو ان بسوں کے سنچارن کیا جائے گا اور لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ بھی ہمارے سنگیان میں آیا تھا کہ کچھ جو بسیں ہیں وہ ویڈاوٹ پرمیشن یہاں پہ چل رہی ہیں تو ہمارے دوارہ اس میں ایک کڑائی سے چیکنگ کی جا رہی ہے باورڈل پہ اور یہ دی کوئی بس ایگریمنٹ کے اولنگن کے ساتھ چل رہی ہے یا پھر اس میں کچھ ایسی سامگری جا رہی ہے چمولی کے گیرہ بارم میں شکشہ بیان کے انترگت سمکھ سوڈیالے سنکلوں میں تین دیوشی پرشکشن کارشالہ کا سمپن کیا گیا سمکھ شکشہ بیان کے تہت پرشکشن کارشالہ میں سمیتیوں کے ادھیاکشوں سچیو سدسیو اور ابھیواکوں نے بڑی سنکیہ میں پرتباگ کیا سمکھ شکشہ بیان کے ساتھ چل رہی ہے اچھ ایسیو تین دیوشی کاری کرم میں سمکھ شکشن کھ شکشن کو بھاب دوارہ پڑھ گر آوان مودول کے انترگر اہاں پر سبھی بشریوں پر چرچہ پر چرچہ کی گئی جس میں بیدھالے پرمزمیتی کی ارکار دائت کرچو یا بیم یو جنا سوچتہ سواست سباتوں پر بات کی گئی اور ان سے پر چرچہ پر چرچہ کی گئی چمپ آفت کے سیمان کھاٹیما میں ایک گرام سبا بگا چاون میں ایک علبیان کے تحت کارکرتاؤ کی طرف سے سلائی سنٹر کیند کا اُدھگاٹن ہوا سلائی سنٹر کیند پر آجت کارکرم میں گیت دھامی شامل ہوئی اور ان کے ساتھ کئی لوگ اور لوگ بھی شامل ہوئے سی ام دھامی کی پتنی نے کارکرم میں سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار پورے کھاٹیما کو شریشت بنانے میں لگی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے لگتار پریاس کیا جا رہا ہے اور اس دوران دور داراز کے گاؤں شیطر میں جہاں بچوں کو شکشہ نہیں مل پا رہی ہے وہاں ایک لب ویدیالے کے مادیم سے گاؤں کی کونے کونے تک شکشہ پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے اس طرح سے لوگ جو بہتر سکشہ نہیں دے پا رہے ہیں وہاں کے بچوں کو بہتر یہاں پہ ایک سنسکار نہیں مل پا رہا ہے اور آج جو ہے ایسے دور دارازوں میں دور دارازوں میں چھتروں میں جا کر کے ہمارے ایکل ابھیان کے کالیر کے ویدان سبا جوالاپور کے گرام لام گارنگ میں بڑتی مہنگائی کو لے کر ایک کارکرم کا آئی جن ہوا ویدان سبا جوالاپور کے کانگریس کے ٹکٹ کی داوی داری کر رہے بھوپ سنگھ کے لیے لوگوں نے زوردہ نارے بازی کی کانگریس نیتہ بھوپ سنگھ نے کہا کہ یہ بھاچپا نکمی سرکار ہے دیش کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے بھاچپا کی سرکار میں دیش میں سب سے زیادہ بیروزگاری مہنگائی کو لے کر پردرشن کیا جا رہا ہے اور اس سرکار پر اس ہنگامی کا کوئی اثر نہیں ہے اور بڑتی مہنگائی کی وجہ سے آپ جنتہ کی کمہ ٹوٹ گئی ہے سب ہی ہم لوگ ساوے دار ہیں سب لوگ کا پروگرام کسی ایک کا پروگرام نہیں اور یہ مہنگا کو لے کر پروگرام ہے جو دیش میں جو سات سالوں میں دونے سے زیادہ مہنگائی ہو سکتی ہے آپ لوگ سب لے کریں یہ مہنگائی کی بلوطہ پروگرام ہے اور اس کو میں جاتا ہوں جادہ جادہ سنچہ میں جا کر چل کر میری ساتھ چفل بنائیں وکاس نگر کے یوہ مورچہ کانگریز کے ورش کارکرتہ سورین جوہان کی نیتت میں یفتیوں نے بابو گڑ چنگی کے پاس لگاتار ہو رہی گھٹناو کو لے کر پردشن کیا پردشن کے دوران یوہ مورچہ کانگریز کارکرتہ سورین سنگ جوہان نے کہا کی پچھا وادن میں یفتیاں اور میلاؤں کے ساتھ چھیڑ چار کی گھٹنایں لگاتار بڑھ رہی ہیں یفتیوں کا سکول کالیج جانا کافی مشکل ہو گیا ہے اور اسی بات کو لے کر منچلوں کی منمانی کافی بڑھ گئی ہے علاقے کے پریشان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سرکار میں کانون لیوستہ بھگوان بھروسے ہی ہے اور اگر جلد ہی سمسیاؤں کو دور نہیں کیا گیا اور زوردار پردشن کیا جائے گا ہم سبھی یوت کانگریز کے بینر تلے آج یہاں اکترت ہوئے ہیں اور ہمارا عدیش یہ بہت سپستہ سے یہ ہے کہ جو ہمارے پورے پچھوا دون میں سیلا کوئی سے لے کر کے اور پورے وکاس نگر میں لگاتار جو گھٹنایں گھٹ رہی ہیں یوکتیوں کے ساتھ لگاتار چھڑکانی ہو رہی ہے ہتیاں ہو رہی ہے لگاتار ریب کے سننے کو مل رہے ہیں آٹھ سال کی عمر سے لے کر کے کوئی بھی مہیلہ سرکشت نہیں ہے جو پورے پرانت میں ہو رہا ہے اس کے بیرود میں ہمیں کترت ہوئے ہیں سرکار سو رہی ہے نہ سرکار جاگ رہی ہیں اور نہ پولیس پرشاشن کوئی کاربائی کرنے کے لیے تیار ہے جس کے کارن سے یوت کانگریز آج میدان میں اترا ہے اور اگر یہی استیتی رہی تو یوت کانگریز پورے ریتی سے روڑکی میں سہانپور بنادبات ریل مار پر اس سمیں بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا جب ایک مالگاڑی گارڈ کو سمیت پانچ ڈبوں کو چھوڑ کر آگے نکل گئی جس کے بعد دفرہ تفری سے مجھ گئی گھٹنا کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ گارڈ اور گیٹ مین کی سوچبوت سے بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا گیٹ مین نے اس بات کی سوچنا عدکاریوں کو دی اور اسی بیش ٹرین پنیال فاتک پر کھڑی ہو گئی اس کی وجہ سے فاتک سے آوہ گمن بھی بدم ہو گیا سر یہ گیٹ مین سے دو فات ہو گئے تھے اس کے چار بھگی الگ ہو گئے تھے پانچ ڈبوں کو چھوڑ کر آگے کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہوا نہیں سر کچھ نہیں بس گاڑی روک دی سر یہ گیٹ مین اتراخن کی اب تک کی خبروں میں فیلال بس اتنا ہی ہو دیش جنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نموزکار موسیقی